میرے پیارے بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرین سے ہوں گے میں آج کے لئے آپ کو روحانی کو بڑھانے کے نایاب عمل بتا رہی ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی آلہ ہے نادے علی سگیرہ کو روزانہ ایک وقت مقرر کر کے 111 مرتبہ آپ پڑھیں گے نادے علی سگیرہ سکرین پر جو بھی نادے علی سگیرہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے وہ کپی پینسر لے کر نوٹ کر لیں تو آپ کے پاس آج ہے غزیر سفر کی کوئی غلطی نہ کریں پہلے اس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اور آخر میں 11 مرتبہ دروشی اور شروع میں 11 مرتبہ دروشی پڑھنا لازم ہے ناغہ ہر کس نہ کریں ایک وقت مقرر پر آپ یہ پڑھائی کریں گے تو 21 دن تک آپ یہ پڑھائی کریں نادے علی سگیرہ کی پرہیز جمالی کے ساتھ دو تین چلوں کے بعد آپ کی جو روحانی قوت ہے جو آپ کی روحانی قوت اتنی طاقت پکڑ لے گی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کے رہنوں کو مہن میں بھی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ کی جو باطنی قوتیں ہیں جو آپ کی باطنی قوتیں ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے اور اس کا ہی طرح کی جو مشاہدات ہے آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے یہ ایک بہت ہی نایاب عمل ہے جلالی عمل ہے اور پارخا کا میرے والد صاحب کا بھی بہت زیادہ عزمائی ہوا ہے اکثر جو ہمارے پر لوگ آتے ہیں یا میرے والد صاحب کی مرید یا خاص کا میرے پر خواتین آتے ہیں تو میں ان کو یہ عمل ضرور دیتی ہوں اس عمل کی بدولت سے تمام جو مشاہدات ہیں چلوں میں کامیابی چنات پری ہمزات تو جس چیز کی بھی آپ حاضرات کروانا چاہتے ہیں حاضری کروانا چاہتے ہیں اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس عمل کے لئے اجازت لینا شیط ہے تاکہ رجت کا خوف نہ ہو رجت کی مکمل تفسیر ہم نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہے رجت کیا ہے رجت کی دعا کیا ہے یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے تو اس عمل کی اجازت کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بنکل ساتھ آخر میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتا دیا جائے گا آپ اجازت کا وہ طریقہ اختیار کر کے اجازت لے سکتے ہیں اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دھور میں یاد رکھئے گا اور سب سے بڑی بات جو میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں برائے مہربانی میرے اس علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا لگے کہ اللہ کے کلام اللہ کے جو صورتے ہیں ان کے اندر کیا کیا راز چھپے ہیں آنے والی بہت سیاسی میں ان کو علمیات کے دنیا کے نظارے دکھاؤں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی بھی جو صورتے ہیں ان کے ساتھ بھی پری اور مقلین اور بادشاہ تھے بہت سی پریستان کے بہت سی راز اس کے ساتھ چھوڑے گئے ہیں میں آپ کو اللہ علم بھی بتاؤں گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ باکار کی تمام پریشانی دکھتکیفیں ختم کرتے اللہ باکار کی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو ماف کرتے آج جو مروحانی قوتوں کا ایک نایاب امل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بلند بہت ہی بالا عمل ہے بہت ہی باکم عالم ہے دعا کرتی ہوں گے اللہ باکار کو بھی حیمت دے اس عمل کو کرنے کی جن بہن بھائیوں کی روحانی قوت بہت کمزور ہے وہ یہ عمل لازمین کریں یہ بہت ہی جلالی عمل ہے وہ بہت ہی نایاب عمل ہے آپ نے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ کمرہ بلکل آلاتا ہو اور پر سکون ہو وہاں پر کسی کی بھی بولنے کی آواز نہ آئے آپ نے روئی لے لینی ہے روئی کے اندر ہلکا سا روئی کو نم کریں اور اس کے اندر تھوڑی سی پسیوی کاری مرچے لگا کر